نمسکار سائنپلل چانل میں آپ کا سواگت ہے تو سپیشل پیکج میں آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں رایا موڈ رانجلی میں جو سائب بندگی کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت ہم ایسی جگہ میں کھڑے ہیں کہ آپ سوچ کے بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایک اچمبے کی بات ہے کہ فورٹی فور سے بھی زیادہ ٹیمپریچر ہے ہمارے جمعوں میں وہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سیب لگے ہوئے ہیں سات سو اور پانس سو کے قریب یہاں پہ پیڑ لگائے گئے ہیں اور وہاں پہ ایک چمتکاری اگر ہم کہیں یہاں پہ سیب لگے ہوئے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیامرمین کو کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے سیب ہیں یہاں پہ لگے ہوئے کشمیر میں سونا تھا کہ ہم نے کشمیر میں اس طرح کے پیڑ تھے آج ہم آپ کو جمعوں میں یہ درشے دکھا رہے ہیں سیب کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چرتالی سے بھی جڑا ٹیمپریچر ہوتا ہے ہمارے جمعوں میں پھر بھی یہاں پہ سیب اپنا دم دکھا رہے ہیں اور پرچتالی سے ٹیمپریچر میں ایک چمتکار کہا جائے پانچ سو سے سات سو پیڑ یہاں پہ لگائے گئے ہیں سیب کے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رایا موڈ سائیب بندی کا آشرم ہے یہاں پہ اس طرح کے چار اور پانچ باغ ہیں جس میں چار سو اور پانچ سو کے قریب پیڑ لگائے گئے ہیں سیب کے کشمیر میں ہمارچل میں دیکھا تھا ہم نے کہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے جمعوں میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار اس طرح کے باغ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اچھی پیداوار کی ہے اس وقت ہم ہیں راہنجڑی میں جس سائیب بندی کی آشرم کے نام سے پرشتد ہیں اس وقت میرے ساتھ ہیں صد گروہ مدو فرمان جی بھارات آپ کا سواگت ہے جی آپ ہی بتائیں گی یہ ایک چمتکار دہنے کو مل رہا ہمیں جی ہاں آپ کی طرح کافی میڈیو پرشن سے آئے وہ بھی اچمبت ہوئے ہیں سمجھا بھی بات ہے اس کنڈی ایریا میں جہاں ٹیمپریچر اوور ٹوٹی سیون پہنچتا ہے اور سمر سیزن میں سیو ہونا اپنے آپ میں ایک آشر ہے کیونکہ ایسا باقی کہیں ورل میں نہیں ہے یہ ہرمن نائنٹی نائن سمر اپلس جو ہے وہ حالہ بھی کہیں جگہ انہوں نے یہ پلانٹس کیا ہے لیکن جتنا سیکسیز ریزلٹ ان کو یہاں ملا ہمارے آشترم جو ہم نے پیڑ لگا ہے وہ کہیں نہیں ملا باقی جگہ یہ ہوئے اتنے اتنے ہوئے وجہ یہ ہوئی کہ ان کی پرورش بچہ اور پیڑ انیشل اشتیس پر کافی سعیوگ مانتے ہیں بعد میں جب یہ سیل پیڑڈ ہوتے ہیں آپ کی دیکھوال بھی کرتے ہیں پیڑ بھی ویسے یہ بچے بھی ہیں ساہب جی بتائیں کہ یہ چمتکار کیسے ہوئے جیسے پورٹی فور سے بھی اوپر ٹیمپریجر ہوتے ہیں ہمارے جموں میں کیسے یہ چمتکار ہوا یہاں پہ اور یہ تیڑ کہاں پہ ہیں دراصل یہ بیگیاں کو یہ خوز ہے یہ خوز ہمارے آشترم کی نئے ستھے کو تو پلو کرنا ہوگا لیکن اس میں ہمارا سعیوگ 50% ہے وجہ یہ ہے جیسے انہوں نے انشتریکشن دی یہ آئے کہاں سے سنی ہے یہ دراصل گولڈ سیو اور کشمیری سیو ان دونوں کا سما بیشن ہے یہ آئے کہاں سے آپ کو بتاتا ہوں ان کی جو نیچے کی کلم ہے وہ کشمیری اوپر والی جو یہ کلم ہے یہ بھرمند 99 سمر سے جب پیوم کر کے لگا بھرمند 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 آپ دیکھتے ہیں بھرمند اگر یہ سیو کشمیر میں پیدا کرنا چاہیں گے تو وہاں یوں ہوگا وہاں یہ سیو تو ہوگا لیکن اس پسل میں جہاں یہ لگائے گئے وہ ونٹر سیو ہوگا وہاں دیزم پر میں اور یہ ملتر ہیں چاہتا ہے پچک وہاں کشمیری بھرمند پھر پیدا کرنے بھرمند چوی جو کچک لگانا چاہے گا وہاں بھی سمرسیو یہ ہوں گے یہ سمرسیو وہاں بھی ہوں گے لیکن اس فصل میں وہ دوبارہ اپنے وہ جو وہاں کے مون کشمیری سیو وہ نہیں بھوکائیں گے شاید جی کتنے ایریے میں لگائیں گے یہ ہم نے قریب ہمارے قریب چار پانچ بگیچے یہ قریب چار پانچ اکڑ میں اور اس کا لاب بتاتا ہوں میں اس کے نیچے ہم نے بہت فصل لگاتے ہیں یہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں میں اس کے نیچے ہم پالک لگاتے ہیں گو بھی لگاتے ہیں کڑم لگاتے ہیں اور کئی اور پودے لگاتے ہیں اپنا ہری گو بھی لگاتے ہیں ہندوانا لگاتے ہیں کھیرہ لگاتے ہیں ککڑی لگاتے ہیں یہ ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے پہ وجہ اس کی پھیلاو اس کا بہت زیادہ نہیں ہے یہ ہارڈلی چھے ساتھ اسکویئر فٹ میں ہی ہیں اس کی اگل بگل دھوپ بھی پہنچتی ہے تو یہ بیگینکوں کا صحیحہ بھی رہا ساتھ میں ہمارے سنگت کا پریشن بڑھا تھا اس قرارن سے ہم نے اس کو پورا پورا تبزد ہو دی تو ہو گیا اس لئے ویگینکوں اور کسانوں کا ساما بیشن ہے سوامی جی یہ کہیں کہ آپ کتنی دیر سے یہ ہے جو بھاگا اور چوڑا کا افرل لگاتے ہیں آج سے قریب ساڑھے تین چار سال پہلے میرے پاس داکٹر کیسی شنمہ جی آئے ایک ویگینک تکیسات میں تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہم سیب لگائیں گے سمر سیب جو گرمی موقت ہے کیا آپ ہمیں زمین دیں گے ہم نے انہیں ڈیڑھ منٹ میں فینسلا دیا تھا بلکل اور چار پانچ اکڑ میں ان کے سایوگ سے ان کا تو سایوگ تھا ہی لگایا اس کے علاوہ میرے اپنے ستسنگی کلو منالی لاؤل اسپیتی میں بھی ہیں وہ مجھے سیب چڑھاتے بھی تھے تو ان سے میں نے سایوگ دیا کچھ کشمیر میں بھی میرے نامی ہیں جو یہ باگوانی کرتے ہیں ان سب کا سما بیشن کر کے یہ چیزیں حالانکہ یہ پیڑ اور جگہ بھی لگے ہیں میں پوری بشیشتہ اپنی نہیں لے رہا ہوں پر وہاں ان کی گروتھ ایسے نہیں ہو سکی ہے میں آپ کو ایک سمپل دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں یہ تو سادان سیوگ ہے اس کا ویٹ نوٹ لیش دم 200 گم ہم نے یہاں ایک سیو نکالا تھا جس کا ویٹ تھا 380 گرام میرے بیچار سے یہ ورڈ ریکارڈ ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں سیوگ کا ویٹ کتنا ہے دوسری بات آپ ایک اور چیز دیکھیں اس سمیہ کشمیر میں سیوگ کو ایک پرابلم آ رہی ہے اس ٹیپس آ رہے ہیں باقی چیز آ رہے ہیں روگ آ رہے ہیں پر یہ کتنا نیٹ این کلین سیویں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے گچھے ہیں اور اس طرح سے یہ لگے ہوئے جیسے انگور کے گچھے ہیں اس ٹیہنی کو آپ دیکھئے لبا لب ہے میں نے آپ سے پہلے ایک پراتنا کی تھی اس میں سے 80% سیو ہم اتار چکے ہیں کیونکہ مور دین ون ٹن سیو توفانوں میں گر گئے اور قریب 15% سیو پکشیوں نے چوچ بار کر کے گھائل کر دیا اس کی سیکیورٹی اس کی سکن ہے سلک ہے تو آپ جب آئے ہیں آپ کے سامنے صرف 20% سیو ہے نہ مور دین 20% سایدی کیا یہ آشن میں ہی رہتے ہیں کہ ہی باہر بھی دیشمور کرتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اس میں بارہ بار شرکہ ہوتا ہے ہم وہ کسان ہے جو اپنی آوشکتہ کی پورتی کرتے ہیں ہم آراج بھی اپنا پیدا کرتے ہیں اور سیکڑوں تن سیکڑوں کنٹل گیووں پیدا کرتے ہیں دھان پیدا کرتے ہیں ابھی ہم کہیں بہار بیشنے نہیں گئے ہیں سبھے اس میں سے کافی ہمیں بانٹ دیتا ہوں سبھے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں گھومنے تو میں ان کو کہتا ہے بھائی ان کو بھی دو تین سیف دے دو چار سیف دے دو تاکہ وہاں دکھائیں گے کہ ہمیں وہاں ایک سیف ملا تو اس طرح سے تھوڑا بہت جو بچتا ہے سبھے قریب ایک ڈیٹ کنٹل ڈیلی نکالتے ہیں جو باقی بچتا ہے بہت ریزنیبیل ریٹ پہ سور پہ بیم اور آم پبلک کو ایک پراتنا کرنا چاہوں گا بینہ پریشنم یرش نہیں مل سکتا ہے آپ کسان بھائی اس پر دھیان دے اور بہت اچھی انکم ہے مجھ سے بیعپاری آیا انہوں نے کہا اس کا مجھے ٹھے کا دو جتنے پیسے چاہیے لے لو میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا باہر بھیجوں گا میں کہا نہیں ہم یہ نہیں کام کر سکتے ہیں ہم آم کے بگیچے بھی ہیں ہمارے پاس کل میں آم ہوتے پر میں بیستا نہیں جو آئیں گے وہ ٹھے کے بیار پھو اپنے طریقے سے رہیں گے اپنے طریقے سے کھائیں گے پییں گے ہم ویشن ہیں شد ہیں مانسار ہمارے ہم ورجت ہیں تو ہم بیستے نہیں ہوں کچھ بھی بس یوں ہے آپ اس کو چاہے کچھ ساید جیسے ہی رانجڑی میں ہیں لگے ہوئے ہیں کیا اور بھی ہے کہیں پہ اگر لگانا چاہے کوئی تک بندہ لگایاں ہاں ہم نے جموں کے پاس بھی لگایاں رکھ بندوں میں بھی اور ادھر بھی تین بگیچے اور بھی ہے کہیں بھی یہ ہو سکتے ہیں یہ آنے پرانتوں میں بھی ہوتا ہے پر لوگ اس پر زیادہ تبزو نہیں دے پا رہے ہیں یہ بہت آپ کا شیوہ مانگتے ہیں تب یہ پنپے گے یہ لگانے کا کیا پیرےڈ ہوتا ہے اس کا ایسا ہوتا ہے یہ ابھی بھی لگ سکتے ہیں اور یہ جسمبر میں بھی لگ سکتے ہیں یہ لگ سکتے ہیں اور برسات میں تو کوئی بھی بہتا لگ جائے گا اسی دن میں لگ جاتا ہے تو اس کو یہ آپ سوچیں یہ دو دھائی سال تین سال کے پیڑ ہے دوہزار سترہ آٹھار میں ہم نے شرٹ کیا ہے تو یہ تو دو سال کے اندر پل دے دیا تھا سیون پلس کے سپیشل پیکیج میں آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں رانجڑی میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارچڑ ہے اپل گا اور ایک اچہرے کی بات ہے کہ ہمارے جمعوں میں بھی اپل اتنی تداد میں لگائے گئے ہیں اور کافی فل دائک ہیں اور یہ جو مانا جاتا ہے کہ کشمیر میں اور ہمیچل پردیش میں اس طرح کا آرچڑ تھا جو اپل کا اور کافی فیمس تھا اور آج ہم آپ کو ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جمعوں میں بھی اس طرح کے پیدا بار ہو رہی ہے اپل کی چورتالی سے پنسالی کے بیچ میں ٹیمپریچر ہے اس کے بابیود بھی یہاں پہ اتنے اپل لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہی بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑھوڑ ہیں اور موسم بھی بہت اچھا ہے اس وقت یہاں پہ ٹیمپریچر اور سیب اگر دیکھا جائے اچھے خاصے فل دائک سیب دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں سیب اور اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جمعوں میں اتحاس میں پہلی بار میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اپل جمعوں میں پیدا بار ہوئی ہے اتنی اچھی جیسے دیکھیں آپ کی چار سو اور پانس سو کے قریب یہاں پہ پیڑ لگائے گئے ہیں دیکھا جائے تو کشمیر اور ہیماچل میں سیب کی پیداوار ہوتی تھی آج اتحاس میں پہلی بار ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جمعوں میں بھی اس طرح کی پیداوار سیب کی ہو رہی ہے اس وقت میرے ساتھ ہیں یہاں کے کریٹ اگر ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اتنی ٹیمپریچر ہونے کے باویود بھی سیب کیسے یہاں پہ ہوگے شہرکل ہے جہاں کئیسے ہوگے یہ دیکھو پانی 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 آنے یہ شرنگر یہ ہے ہمیں دیکھا نہیں شرنگر دیکھنا یہ شرنگر سے اتمنی جگہ بن گئے یہ ایسا دیکھو جتنا یہ شہر ہے نا یہ تکنا پیڑ کا بریانی ہوگا جتنا سیو کا بریانی ہوگا شہرکل اتنے پر پڑا ہے اور ٹیکنا لگائی ہیں دیندالی ہوگا اتنا پر پڑا ہے یہ کشمیر اور ہمارچل میں ہوتے تھے تو اس میں کیا ایک شمتگار ہے کوئی یہاں پر جمعوں میں بھی اتنی گرمی میں سیب لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے اتنی اچھی پیداوار ہے ساہد جی کرپا سے سبھی کام ہو رہے ہیں ساہد جی کرپا سے سبھی کام ہو رہے ہیں یہ بڑا ہے جو اس سے بڑا ہے یہ بتائیں کتنے باغ ہیں یہاں پہ یہ اس طرح کے ہم نے دو ہی دیکھے ہیں اور بھونکہ یہ کہ ہے دو بہت دو اس سے دونہ ہے وہ باغ فیضا رام جی ہمارے ساتھ ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پہ کشمیر میں ہمارچل میں دیکھے تھے ہم نے سیب اور جمعوں میں یہ رایا موڑ ہے ساہب بندی کا آچرم ہے یہاں پہ اس طرح کے چمدکار دیکھنے کو مل رہا ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ کشمیر میں ہم نے تو دیکھا نہیں ہے تو جمعوں میں بھی آپ اس طرح کے سیب دیکھ سکتے ہیں جو کشمیر کو بھی مار دے سکتے ہیں جیسے اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فل دائک پیڑ ہے میرے پیچھے اتنے اتنے فل لگے ہوئے ہیں سیب کے تو اس کی جو پیداوار یہاں پہ کی گئی ہے اس وقت ہم ساہب بندگی کے نام سے جو آچرم ہے اس کے جو سنچالک ہیں صدگرو مدو بربنجی دوارہ اس کی دیکھ رہے کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے سیب ہیں یہاں پہ اور کتنی اچھی پیداوار ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جمعوں میں پچھلے چار سالوں سے اس طرح کی سیبوں کی پیداوار ہو رہی ہے موسیقی